اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلیوشنز کی طرف سے لاراول فائف اور پی ایچ پی یونٹ ٹیسٹنگ کی اس ٹوٹوریل سیریز میں خوشہ مندید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسمہ اور یہ ہمارا لاراول فائف اور پی ایچ پی کی یونٹ ٹیسٹنگ کی سیریز کا تیسرا حصہ ہے مطلب پارک اٹھری ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم سکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم لاراول ڈسک کو یوز کرتے ہوئے اپنے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور پھر ان کو اپنے ڈیزائر اپنی مطلب ضرورت کے مطابق ہم ان کو ران کر سکتے ہیں جیسے ہمیں ان کی ضرورت ہو تو ہم ان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم بروزر میں جائیں اس کو ٹائپ کریں اور اس کا پروسس کریں ہم ان کو اپنے ٹیسٹنگ یونٹ میں ایزی لی ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہسے اس کے حصaanachelor و دسک اور کچھ這樣 doors کے کیمائمٹھرد ہیں جو اسرڈ کے methods ہیں تو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود جو بیل کا نوٹفیکیشن آئیکن ہے اس کو پرس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو یہ سیریز کی نوٹفیکیشن آپ کو آپ کی ایمیل میں یا آپ کی یوٹیوب ایپ میں آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے up to date رہ سکیں thank you very much تو اچھلی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹوٹوریل کو تو دوستو لاراول ڈسک میں ٹیسٹ کریئیڈ کرنے کے لئے ہمارے پاس جو لاراول ڈسک ہے ہمیں ایک کمانڈ پروائیڈ کرتا ہے جو ہم پی ایچ پی آرٹیسن کے تھرورن کر سکتے ہیں ام شور آپ نے کافی سری کمانڈز رن کیوں گی میک آت کی میک کنٹرولر کی میک ویو کی اس طرح کی کافی سری کمانڈز آپ نے ایکزیکیوٹ ہوں گی کی ہوں گی پی ایچ پی آرٹیسن کی تو آج ہم دیکھیں گے کہ لاراول ڈسک کی میک جو کمانڈ ہے وہ کیا کام کرتی ہے اور اسے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جائیں گے اپنے ٹرمینل پر اور اس ٹرمینل میں میک شور کیجئے کہ آپ اپنی ورکنگ گریکٹری میں ہے اور آپ کا پانچی سرور اور ٹی ایچ پی ایکزیکیوٹیڈ ہے اور وہ سکسسفلی آپ کا می ایس پیل بھی رن ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم دو یا تین ٹیسٹ دیکھیں گے اور جس میں ہم براؤزر کو رن کریں گے ایس سچا آپ کو براؤزر نظر نہیں آئے گا لیکن وہ سارا کام وہی پرفارم کرے گا جو آپ نارملی براؤزر کو اپن کر کے پروسس پرفارم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کوئکلی کرتے ہیں ایک ٹیسٹ تو میں یہاں پر لکھوں گا پی ایچ پی آرٹیسن ڈسک میک لاغن ٹیسٹ تو جیسے میں اس کو انٹر کروں گا تو یہاں پر ہمیں میسج آئے گا ٹیسٹ کرییٹڈ سکسسفولی اور ہمارا جو ٹیسٹ کا فولڈر ہے یہاں پر میں نے اپنا پروجیکٹ لوڈ کیا ہوئے اس کے اندر براؤزر کے فولڈر کے اندر ہمارا ایک لاغن ٹیسٹ کے نام سے ایک سمپل سا ٹیسٹ کریٹ ہو گیا جو ڈیفالٹ ٹیسٹ ہے جیسا ہمارے پاس اگزامپل ڈاٹ اگزامپل ٹیسٹ ڈاٹ پی ایچ پی فائل تھی تو اب ہم نے اس لاغن ٹیسٹ ڈاٹ پی ایچ پی فائل کو کسٹمائز کرنا ہے تو یہاں پر میں اس کو کلیر کرتا ہوں تاکہ میں اپنا ٹیسٹ کریٹ کروں سب سے پہلے یہاں پر میں اپنی ڈیٹا بیس کو ایمپورٹ کروں گا سلسو ایپ سلیش یوزر موڈل کو میں نے ایمپورٹ کر لیا اب یہاں پر میں ایک ڈمی یوزر کریٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں لکھوں گا یوزر کلاس اور کریٹ تو یہ کیا کرے گا ایک یوزر کریٹ کر دے گا اور ساتھ ہی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یوزر فورس ڈیلیٹ کا میتھڈ کال کر لیتا ہوں اب یہ میتھڈ کیا کرے گا یوزر کریٹ کرے گا پھر ہم اس پر جو ٹیسٹ رن کرنا چاہے ہیں وہ ٹیسٹ رن کریں گے اور اس کے بعد اس یوزر کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو یہاں پر میں ٹیسٹ ان کے درمیان میں یہاں پر لکھوں گا ہم شور آپ کو میرے سکرین کے لیے نظر آ رہی ہوگی تو ٹیسٹ میں ہم نے کیا لکھنا ہے کہ اب ہم نے ایک پروسس کرانے کے یوزر کریٹ ہو چکا تو ہم نے اس کو لاغ ان کرنا ہے اور ٹیسٹ کرنا ہے کہ واقعی یوزر سکسیسفل لاغ ان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو یہاں پر پھر ہم لکھیں گے اس کا میتھرڈ کے براؤزر اور اس کے اندر ہم فنکشن لکھیں گے اور اس کو پاس کریں گے براؤزر براؤزر کو اور یہاں پر ہم لکھیں گے اپنا پھر جو بھی ہم نے فنکشن لکھنا ہے مطلب جیسے ہم لکھیں گے سوری میں سپیلنگ براؤزر یہ تھوڑا تھا میں سکرین کو ایسے کر لیتا ہوں تاکہ یہ کلیر نظر آئے تو براؤزر اور سب سے پہلے ہم چیکھیں گے کہ اس براؤزر کو پلیز وزٹ سلیش لاغ ان یا آپ سمپل لکھ سکتے ہیں لاغ ان لاغ ان کو وزٹ کرو تو میں یہاں پر سلیش لاغ ان لکھ دیتا ہوں وزٹ کرنے کے بعد کیا کرو کہ ٹائپ کرو کیونکہ ظاہری بات جب ہم لاغ ان پیج کو وزٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فارم اوپن ہوتا ہے اور اس فارم کے اندر ہمارے پاس دو فیلڈ ہیں ای میل کی اور یوزر کی اور ایک بٹن ہے لاغ ان کا تو میں کہتا ہوں کہ ٹائپ کرو ای میل والے ٹیکس باکس میں اس کا میک شور کیجئے آئی ڈی بھی ای میل ہو نیم بھی ای میل ہو تاکہ اس کو کوئی کنفیشن کریئیٹ نہ ہو ڈسک کو تو یہاں پر ہم لکھیں گے یوزر ای میل مطلب جو بھی یہ یوزر ریجسٹر ہوا ہے اس کا ای میل یہاں پر وہ ڈال دے پھر ہم لکھیں گے ذہری بات ہے ہم نے پاسورڈ چاہیے تو ہم نے پاسورڈ اس کا جو رکھا ہوا ہے کومہ یوزر وہ ہم یہاں پر پاسورڈ لکھ دیں گے پھر ہم یہاں پر لکھیں گے پریس مطلب اب جو پریس کرو لاغن بٹن کو میک شور کیجئے کہ یہ جو کیس ہے لاغن کا اگر آپ کے پاس جو اریجنل وہ کیپٹل میں نہیں ہے تو یہاں پر سمال لیٹرز میں لکھنا ہے اگر سمال لیٹرز میں نہیں ہے تو کیپٹل مطلب جس طریقے سے بھی وہ ٹیکس لکھا ہو ہے جس کیس میں لکھا ہو ہے اسی میں ہم نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک میتھڈ ہوتا ہے assert path is اب یہ path is کیا چیک کرتا ہے کہ جب ہم لاغن ہوتے ہیں تو definitely ہمیں جو make auth ہے وہ by default home کے پیج پر redirect کرتا ہے جیسے کوئی user create ہوتا ہے یا کوئی user لاغن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر چیک کریں گے کہ کیا جو default path ہے وہ home ہے اب یہ ہم نے ایک test create کر لیا یہ test کیا کرے گا سب سے پہلے ایک user create ہوگا پھر اس user کو وہ browser کے function کو feature کو open کریں گے اور ہمارا دمیج اور hidden browser اب open ہوگا وہ جائے گا slash login پر وہاں پر email والے box میں input box میں type کرے گا جو بھی email ہم نے یہاں پر اس user نے generate کی ہے وہ اور type کرے گا password کی فیڈ میں جو بھی اس user نے password generate کی ہے اب یہ جو factory ہے میں again بتاتا چلوں ہم نے database کے اندر migrations کے sorry factory کے اندر یہاں پر یہ ہم نے create کی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم نے by default password جو ہے وہ set کیا ہوئے جو کہ ہے secret یہ جو hash کی ہے یہ basically اسی کی hash کی ہے تو یہاں پر اب ہم اس کو save کرتے ہیں تو save کرنے کے بعد اب ہمارے پاس test کے اندر دو test ہیں example test اور login test ہم صرف login test کو run کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم لکھیں گے php اپنے terminal میں php artisan desk اور space دینے کے بعد اور اگر ہم یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھتے تو وہ دونوں test run کرے گا example test بھی login test بھی لیکن ہم run کرنا چاہ رہے ہیں صرف login test کو لکھیں گے test browser login test تو یہ جو ہے اب simple sorry یہاں پر error آ رہا ہے اچھا ہو sorry ہم نے یہ user اسی method کے اندر create کرنا اسی کے اندر اور اور ہم اس کو delete بھی ادھر ہی کریں گے اس جگہ پہ تو تاکہ وہ ایک ہی پورشن میں سارا کام ہو جائے تو ہمیں اس کے علاوہ یہاں پر ہم semicolon لگانا میں بھول گیا اور یہ ہمارا صحیح ہو گیا آپ ٹھیک ہوگی اب ہم واپس آنگے اور اس command کو clear کر کے ہم دوبارہ لکھتے ہیں تو یہ ہم نے دوبارہ لکھا php artisan test test browser login test اب ہم run کریں گے تو وہ کہتا کہ test browser login test test example part to نہیں یہ actually path test example ہے ہم login test میں یا ایک من check کرنا پڑے گا یہ ہم ہے login test میں ٹھیک ہے تو یہاں پر test کے folder میں browser کا folder ہے log test ہے تو اس کو run ہونا چاہیے تو وہ کہہ رہا کہ application call to undefined method test browser login test browser تو یہاں پر ایک منٹ ہمارے پاس function ہے browser اور اس کے اندر ہمارے پاس variable browser یہی ہے اور browser اوپر desk browser add desk browser یہاں پر ہمارے پاس add disk test case بھی ہمارے پاس add اور this browser اور یہاں پر ہم نے لکھا browser visit تو browser visit آ گیا تو یہاں پر ہم نے لکھا this browse اچھا 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 ہم نے mistake ہے وہ یہاں پر browser لکھ دیا browser لکھنا تھا یہاں پر جو method ہے browser جو دیکھ سکتے browser براوزر میں mistakenly browser لکھ دیا یہاں پر اس کو save کروں گا دوبارہ سے اور اس کو run کرتے ہے پھر سے اب ہمارا test run ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ test اور یہاں پر ہم screenshot دیکھ لیتے ہیں کہ کیا error ہے تو یہاں پر ہمیں اس میں white screen آ رہی ہے اس کا فورس ڈیلیت everything user class user ہم نے یہاں پر ایڈ کیا ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ test browser must be an instance of test browser must be an instance of test browser تو یہ تو test b r oh sorry spelling غلط b r w s sorry mistake spelling mistake تھی تو this happens anyways اب یہاں پر ہمارے پاس اور commands run اب وہ کہہ رہا کہ pd exception sql state base table or view not found dbl user does not exist کا ہمیں error دے رہے تو میں یہاں پر ایک دفعہ php artisan migrate fresh کر دیتا ہوں تا کہ user table بھی create ہو جائے اور یہاں پر user class بھی آگیا ہے اور app user ٹھیک ہو گیا براؤزر وزر login email login or home تو یہاں پر اب ہم test کو run کرتے دوبارہ تو let's see اب کیا error آتا ہے hopefully اس طفح یہ successful ہوگا test تو یہاں پر اب کہہ رہا کہ slash login یہ دو طفح slash آرہ it means اگر ہم نے یہاں پر env slash یہاں پر لکھی اگر anyway slash home ac اب میں اس کو test کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں کیا error آتا ہے ویسے یہ error آرہ ہے home پہ نہیں redirect ہو رہا maybe username اور password کا error ہو سکتا sometime یہ ہاں i think یہ user دیکھ سکتے آپ these credentials do not match over record مطلب جو database record ہے اس match نہیں کر رہا ہمارا credentials ہیں it means ہم جو test create کر رہے ہیں یہ password ہے اس کوئی problem ہے تو میں force delete کو ختم کر دیتا ہوں یہاں سے اور اب یہاں پر password میں secret لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا default password ہے جو factory create ہوتا ہے اب میں اس کو دوبارہ سے run کرتا تو اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ one test successful ہو گیا اور اگر ہم اپنے browser میں جائیں گے اور php my admin میں جائیں میں یہاں پر browser open کرتا ہوں اور یہاں پر میں browser کو sorry localhost php my admin اور یہاں پر میں اس کو resize کرتا ہوں اور ہمارے پاس dbl5 blog ہے l5 blog sorry dbl5 blog یہاں پر آپ users کے table میں جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تین users create ہو چکے جو ہم نے team test run کیے تھے تو اس کو اور customize کرنے کے لئے آپ یہاں پر اس user factory جو create کرتے ہیں اس میں ہم ایک array through pass کر دیتے ہیں ایک email کو تاکہ ہمیں وہ email use کرنا پڑے email میں یہاں پر لکھ دیتا admin add admin dot com اب یہ factory کیا کرے گا یہ email کا field ہے اس email میں save کرے گا اس کے بعد ہم یہاں پر user یہ ہمارے پاس یہاں پر ہے اور بلکہ ہم اس user کو create کرتے ہیں اس جگہ پر اور یہاں پر force delete کرتے ہیں اور ہم براوزر میں جو ہمارے پاس براوزر ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر لکھ دیں گے use user تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں use user تو اب ہمارے پاس یہ user ہے یہ یہاں پر available ہو جائے گا تو اس کو میں save کرتا ہوں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو لکھنے کا جس میں ہم یہاں پر براوزر اور براوزر اس کے بعد use user کر سکتے تو اب اس کے بعد میں اس کو دوبارہ رن کرتا ہوں لاغ ان ٹیسٹ کو لیٹس سی وات ویل ہیپن اب وہ یوزر کو کرے گا اور ڈیلیٹ بھی کرے گا تو ہمارا جو ٹیسٹ سکسسفل ہو چک ہے تو یہاں پر اگر میں پی ایچ پی آرٹیسن مائی گریٹ فریش کرتا ہوں انسٹلیشن کو تو یہاں پر میں دوبارہ ٹیسٹ رن کرتا ہوں اور میں اپنے براوزر میں یہاں پر براوز کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کوئی یوزر نہیں ہے تو میں ٹیسٹ کو رن کرنے سے پہل سکرین کلیر کر دوں تاکہ آپ کو کلیر نظر آئے اب میں اس کو رن کروں گا اور ساتھ ہی میں اپنا اپی ایچ پی میں ایڈمن فریش کروں گا اس کو رن کیا سوری میں نے دوسری کمانڈ رن کر دی مجھے رن کرنی تھی یہ والی اور اس کے بعد میں اس کو براوز کروں گا تو یہ یوزر دیکھیں کریئٹ ہو چکا ہے وید ای میل ایڈمن ایڈمن ڈاٹ کام اور یہ جب ٹیسٹ رن ہو گا تو یہ یوزر اپ ڈیلیٹ بھی ہو چکا کیونکہ فورس ڈیلیٹ ہم نے کیا تو اگر میں براوز کروں ہو جائے ڈیلیٹ نہ ہو لیکن تو یہ پر آپ ہمارے پر ایڈمن ڈیلیٹ ڈیلیٹ ڈاٹ کام آگیا اس کا پاسورڈ سیکرٹ ہو گیا تو یہ سکسیس فول ہو گئی تو اب یہ ہمارا یوزر ریموو نہیں ہو کیونکہ ہم نے فورس ڈیلیٹ ختم کر دیا تو دوستو مل جائیں گے جن کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں واپس ٹیسٹ ایڈیٹر میں آؤ تو یہاں پر میں اس پہ ماؤس ہو کروں گا تو یہاں پہ مجھے بتا دے گا کہ میک ایسرشن کس کس قسم کی ایسرشن ٹیسٹ آپ یہاں پر فورم کر سکتے ملتے ہیں نیکس ویڈیو ٹیسٹ میں اور اپنی دعاو میں یاد رکھیے گا تھنک یو ویری مچ فور بیئی وید می ٹیل اینڈ ٹی